وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں کروٹ کی جو اچھی مبارکی اس کے ساتھ ایک زمینن بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جون کو وزیراعظم شہواز شریف نے اس پروجیکٹ کا افتتا کرنا تھا لیکن نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا کیونکہ دسٹرک ریٹرنی نفسر کا حکم تھا کہ وزیراعظم اگر یہاں آئیں گے تو وہ ایک سیاسی رنگ ہو سکتا تو لہٰذا وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کو احترام کیا اس کا اور وہ نہیں گئے افتتا کرنے حالانکہ ان کے پاس پورا موقع تھا یہ فرق ہے یہ برسیول بنیاد جمہوری اکومت ہے ان کی ہدایت کو احترام کیا اس کا اور وہ نہیں گئے افتتا کرنے حالانکہ ان کے پاس پورا موقع تھا یہ فرق ہے کہ جب ایک وسیول بنیاد جمہوری اکومت ہے تو وہ قوانین کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے نظروں کے سامنے کس طرح جو سابق وزیراعظم امران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حکارت سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو ٹھکرایا تو یہ ایک زمین بات تھی کہ یہ ایک کروٹ ہائیڈو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہر لحاظ سے محمد نواز شریف کی اس پہ مہر ہے اور شہباز شریف نے اس پہ مکمل کیا لیکن صرف الیکشن کمیشن کے احترام میں اس کا جا کے افتتا نہیں کیا اور وہ ایک بہت بڑا فنکشن ارینج ہونا تھا لیکن اس کو نہیں کیا تو کروٹ کی جو ہے جو اس کا افستہ ہے اس کی خبر کابینہ کو بقاعدہ دور پر دی گئی کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ ہمارے مسلمنی نون کے دور کے دوہزہ تیرہ سے اٹھارہ کے دوران جو لگائے گئے پروجیکٹس ہیں ان میں سے چھالیس سو تئیس میگا وارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال اگلی موسم گرمہ سے پہلے سسٹم میں شامل ہو جائے گا کچھ اور جو سولر پروجیکٹس ہیں یا ملک میں جو پرائیوٹ نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ توقع ہے کہ سات ہزار میگا وارٹ بجلی اگلے موسم گرمہ میں سسٹم کے لیے اضافی طور پر مہیا ہوگی جس سے ہمیں بہت توقع ہے کہ ہم لوٹ شیڈنگ پر کابو پا لیں گے اس کے علاوہ جو پرائیم نیسٹر کو اور کابینہ کو ریپورٹ کیا ہم نے وہ یہ تھا کہ شمسی توانائی کے اوپر جو اس وقت سب سے سستا طریقے کار ہے بجلی بنانے کا اس کی ایک بڑی جامع پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں جس میں نہ صرف جو لارڈ سکیل پلانٹس ہیں بجلی پیدا کرنے کے ان پر بھی فوکس ہوگا جو سرکاری امارتیں ہیں ان کو سولر پر ٹرانسفر کرنے کا بھی پروجیکٹ اس کے اندر شامل ہوگا اور پاکستان کے چھوٹے سارفین کے لیے آسان ایک ساتھ پر ایک آسانی اور بہتری کے ساتھ سولر پروجیکٹ جو ہیں جو چھوٹے سائز کے پانچ کیوی کے ان کو فرام کرنے کا بھی پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر کو اس کی پہلی بریفنگ جو جو میرات کو دیں گے اور پھر اس کی جو تفصیلن پالیسی ہے وہ امید ہے اگلے چند ہفتوں میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی ہم نے کابینہ کو یہ بھی اچھی خبر دی جس کا کچھ حصہ کائرہ صاحب نے آپ کو سنا دیا ہے کہ پچھلے چار دن سے تربیلہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پانی کا جو انفلو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے پانی کی آمد بہتر ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چار سے پانچ دن میں عید آنے سے پہلے تربیلہ جو ہے وہ اپنی فل پروڈکشن ہے تقریباً پینٹسو میگا وارٹ وہ شروع کر دے گا جس سے بجلی کی لوڈ شیٹنگ میں ایک نمائع کمی آئے گی انشاءاللہ اور ساتھ ہی ہم انہی دنوں میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو کیٹو ہمارا نیوکلئر پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت ری فیول ہو رہا ہے تو اس کے جو گیرہ سو میگا وارٹ ہیں وہ بھی سسٹم میں آئیں گے تو ہم عید کے موقع پر ایک توقع کر سکتی ہے پوری قوم کہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بہت بڑا ریلیف ملے گا لیکن اصل ریلیف یہی ہے کہ پاکستان کی باگ دوڑا بون سنجیدہ ہاتھوں میں ہیں جو معاملات کو نہ صرف سمجھتے ہیں اور ان کے لئے دن رات میند کر رہے ہیں محمد شیباز شریف اور تمام جو ہمارے اتحادی ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سکت فضیر خارجہ ہیں آفتر بینگل صاحب بہت ہمارے دوست ہیں خالد بکسی صاحب شاہزین بکٹی صاحب مولانا فضل الرحمن بہت اہم قلیدی کردار اس کوالیشن میں ادا کر رہے ہیں جو عزیز شریف حسین صاحب سارک صاحب میرے ساتھ بیٹھیں یہ تمام قائدین جو ہیں یہ اس وقت سنجیدگی سے پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں اور صرف جو آخری بات میں نے کرنی ہے محترم حضرات یہاں صرف معشد کی بہتری مقصود نہیں ہے یہاں پاکستان کی جمہوریت کو توانا بھی کرنا ہے اور پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنے کے لئے یہ سارے امائدین اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ اگلے سال تک جو محنت کریں گے ہم سب مل کر اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالی ہماری محنت قبول فرمائے لیکن اگلے سال دوہزار تئیس میں جب یہ پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی تو ایک حقیقی معنی میں صاف شفاف سربلا ڈیم میں پانی آنے کے بعد عید تک وہ ڈیم اپنی فل پروڈکشن شروع کر دے گا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لئے مسلسل کوشہ ہے ساکینادا خورم دستگیر کا جو کہ اس وقت پریس بریفنگ کر رہے ہیں